ذکریہ چھٹا باب تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے چار رتھ نکلے اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ دوسرے کے مشکی تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلک تھے تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہیں اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی چار ہوائیں ہیں جو رب اللہ عالمین کے حضور سے نکلی ہیں اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے پیچھے اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو اور انہوں نے دنیا کی سیر کی تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے پھر خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تو آج ہی خلدی اور توبیہ اور یودایہ کے پاس جا جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن سفنیہ کے گھر میں اترے ہیں اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا اور یشو بن یہو صدق سردار کاہن کو پہنا اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداون کی حیکل کو تعمیر کرے گا ہاں وہی خداون کی حیکل کو بنائے گا اور وہ اس طاہب شوقت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا اور اس کے ساتھ کہہن بھی تخت نشین ہوگا اور دونوں میں صلاح السلامتی کی مشورت ہوگی اور یہ تاج ہیلم اور توبیہ اور یدویہ اور ہین بن سفنیہ کے لیے خداون کی حیکل میں یادگار ہوگا اور وہ جو دور ہیں آ کر خداون کی حیکل کو تعمیر کریں گے تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کروگے تو یہ باتیں پوری ہوں گی